ہم اشکار دوستو آج میں آپ کو ایسے فلکی کھیتی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کی کھیتی سے آپ کو لاکھوں کی کمائے ہوگی وہ بھی ایک اکڑ سے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے پھر کہنا چاہوں گا کہ پارمپر کھیتی کے ساتھ ساتھ آپ لوگ نئی کھیتی کو بھی اپنائیں کھالی گیہوں دھان باجرہ مکہ آلو کی کھیتی سے آپ لوگوں کو کچھ خاص لاب نہیں ہونے والا ہر بار کسان محنت کرتا ہے پیسہ لگاتا ہے اور انت میں فصل کاٹنے کے بعد منڈی لے جاتا ہے تو اسی کی فصل کا صحیح ریٹ نہیں مل پاتا جو کچھ ملتا ہے بیچارہ چپ چپ لے کر گھر آ جاتا ہے اور فائدہ ملتا ہے بڑے بڑے سیٹھ لوگوں کو دوستوں آپ کو اپنی مدد کرنی ہوگی کوئی آپ کی مدد کرنے نہیں آئے گا سرکاریں آئیں گی جائیں گی وہ آدھے کیے جائیں گے لیکن پورے نہیں کیے جائیں گے کسان پہلے بھی مرتا رہا ہے اور آج بھی مر رہا ہے مدد کے نام پر کچھ پیسے دے کر اسے چپ کرا دیا جاتا ہے دوستوں آپ کو سمجھداریں دکھانی ہوگی اور نئی کھیتی اور نئی تقنیق کو اپنانا ہوگا جیسا کہ انہی کسان اپنا کر اپنا جیون سمار رہے ہیں آپ کے پاس فون ہے انٹرنیٹ ہے آپ خود گوگل پر یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں جہاں پر آپ کو نئی اونت کھیتی کے بار میں پتا چلے جا جسے کرنے سے آپ لاکھوں کروڑوں کما سکتے ہیں میں آپ لوگوں کا زیادہ سمجھ لیتے ہوئے ویڈیو کو آگے بڑھاتا ہوں پپیتہ سب سے کم سمجھ میں فل دینے والا پیڑ ہے اس لئے سبی کو اس کی کھیتی کرنا پسند ہے پپیتہ نہ کیول سرلطہ سے ہوایا جانے والا فل ہے بلکہ جلدی لاب دینے والا فل بھی ہے یہ سواست وردک تتھا لوگ پریہ ہے پپیتے میں کئی پاچک انزائم بھی پائے جاتے ہیں تتھا اس کے تاجے فلوں کو سیون کرنے سے لمبی قبضیت کی بیماری بھی دور کی جاتی ہے پپیتے کی اچھی کھیتی گرم نمی یکت چلوائیوں میں کی جاتی ہے اسے ادھکتم 38 ڈگری سیلسیس سے 44 ڈگری سیلسیس تک تاپان ہونے پر ہوگایا جا سکتا ہے نیونکم 5 ڈگری سیلسیس سے کم تاپان نہیں ہونا چاہیے لو تتھا پالے سے پپیتے کو بہت دوسان ہوتا ہے زمین اپ جاؤ ہو تتھا اس میں جس میں جل نکاس اچھا ہو تو پپیتے کی کھیتی اتب ہوتی ہے جس کھیت میں پانی کا بھرا ہو اس کھیت میں پپیتے کی کھیتی کبھی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ پانی بھرے رہنے سے پودے میں بیماری لگنے کی سمبابنہ رہتی ہے سب سے اعدادہ منافع والی ویرائٹی ریڈ لیڈی 786 ہے جسے جہاتر کسان ہوگاتے ہیں اور اچھی خاصی کمائی کرتے ہیں آپ لوگ ماتر ایک اکڑ میں اس کے پندرہ سو پودے لگا سکتے ہیں اور ان پودوں سے آنے والے تین سال تک اگاتر اوپس لے سکتے ہیں ایک پیڑ پر اوسطن ستر سے سو کیجی تک پپیتہ لگتا ہے اور باجار بھاہو میں یہ دس سے بیس روپے پر کیجی گھتا ہے اگر آپ دس کا ریٹ بھی لگائیں تو پندرہ سو بودوں پر ستر کیجی ایک پیڑ کے حساب سے ہوا ایک لاکھ پانچ سار کیجی اب اسے دس سے گھڑا کرنے پر ہوا دس لاکھ پچھا سکتا ہے یعنی آپ کما سکتے ہیں ایک سال میں ایک اکڑ سے دس لاکھ پچھا سکتا ہے لیکن دوستوں یہ فائدہ لینے کے لیے آپ لوگوں کو بھارمپرک کھیتی کے ساتھ ساتھ نئی کھیتی کی شروعات کرنی ہوگی جب تک آپ کریں گے نہیں آپ کو پتا نہیں چلے گا دوستوں پہلے کر کے دیکھیں اور آپ پائیں گے کہ یہ کھیتی آپ کو پرابر کھیتی سے کئی گناہ زیادہ منافع دے گی میں آپ لوگوں کو نمبر بتا دیتا ہوں نمبر ہے 09897163213 ایک دوسرا نمبر ہے 07310929157 آپ اس نمبر پر پپیتے کی کھیتی کی پوری جانکاری لے سکتے ہیں دوستو یہاں پر میں آپ سبھی لوگوں سے ایک روکیسٹ کرنا چاہوں گا اگر ہی جانکاری آپ لوگوں کو اچھی لگے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں لال رنگ کا بٹن دوا کر دوستو سبسکرائب کرنا بلکل مفت ہے اس لئے سبسکرائب کرنے میں کنجوسی بلکل نہ کریں اور ہو سکے تو لائک کا بٹن بھی دوا دیں میں ہمیشہ کوشش کرتا رہوں گا کہ آپ لوگوں کے لئے کچھ اچھی جانکاری لے کر آؤں آج کے لئے بس اتنا ہی پھر ملتے ہیں آگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے دھنیاوات نمشکار